گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آٹو پلے کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ آخر کیوں مینی کلپ آٹو پلے کو بند کرنے میں ناکاب ہے کیوں آخر مینی کلپ آٹو پلے کو بند نہیں کر پارا کیا واقعی میں مینی کلپ آٹو پلے کو بند کرنے کی کوئی کوشش بھی کر رہا ہے یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ مینی کلپ آٹو پلے کو سپورٹ کر رہا ہے کیا واقعی میں ایسا ہے تو آج کیسے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈیٹیلز کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر چل کیا رہا ہے اگر منی کلپ آٹو پلے کو بند نہیں کر پا رہا تو اس ویڈیو کے اندر میں منی کلپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں جس کے ذریعے وہ لوگ ایزلی آٹو پلے کو کیرم پول کے اندر بند کر سکتے ہیں جی ہاں گائز بلکل صحیح سنا آپ لوگ نے اور اگر آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے تو چلے گائز پہلے بات کرتے ہیں کہ منی کلپ آخر آٹو پلے کو بند کرنے میں ناکام کیوں ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم کنگ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے کیرم پول کے اندر آٹو پلے آپریٹ ہوتا ہے منی کلپ والوں کے ہاتھ میں یہ تھا کہ اگر ایم کنگ پلے سٹور پر ہوتا تو منی کلپ والے اس کو پلے سٹور پر سے ریموف کروا دیتے ہیں لیکن ایم کنگ تو پلے سٹور پر ہے ہی نہیں اس لئے منی کلپ والے ایم کنگ کے خلاف تو کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتے مطلب منی کلپ کی ناکامی کی پہلی وجہ تو یہی ہے اور آٹو پلے کو بند کرنے کا دوسرا میتھڑ یہ تھا کہ یا تو لوگ آٹو پلے کو پرچیز کرنا بند کر دیں یا تو منی کلپ والے کچھ ایسا سسٹم کریں کہ لوگ آٹو پلے کو پرچیز ہی نہ کر پائیں اب گائز یہ جو طریقہ تھا نا یہ کافی حد تک کام کر گیا تھا کیونکہ ایم کنگ والوں کی ایک ایپ ہوتی تھی جس کا نام تھا بال ریووڈ جس کے ذریعہ جو ہے آٹو پلے کی ممبرشپ پرچیز ہوتی تھی تو یہاں پر منی کلپ والوں نے گوگل سے بات کر کے ایم کنگ والوں کی جو بال ریووڈ والی ایپ تھی نا وہ ہی پلے سٹور سے ہٹوا دی اور جن لوگوں نے پرچیز کر رکھا تھا ان کے پاس بھی ایشو آرہا تھا پیمنٹ سے ریلیٹڈ ایسا کرنے کے بعد منی کلپ ایک بار پھر سے ڈومینیٹ کرنے لگا تھا مطلب منی کلپ نے آٹو پلے کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا تھا گیم کے اندر آٹو پلے کے پلیئرز نہ ہونے کے برابر تھے بلکل بھی لیکن پھر آخر منی کلپ کا یہ طریقہ فیل کیسے ہوا ہوا ایک کچھ اس طریقے سے کہ جیسے ہی منی کلپ والوں نے بالد ریوارڈ والی ایپ کو ڈاؤن کروائی اپلے سٹور سے اس کے بعد ایم کنگ والوں نے ایک اور ایپ لانچ کر دی جس کے اندر سے ممبرشپ پرچیز ہو رہی تھی اور سائک سسٹم جو ہی وہ اگن سے آٹو پلے کا چلنے لگا تھا یعنی کہ ایک بار پھر سے آٹو پلے سٹارٹ ہو چکا اور ابھی بھی چل رہا ہے منی کلپ والے ایپس پر ایپس بین کیے جا رہے ہیں اور ایم کنگ والے نیو ایپس لانچ کیے جا رہے ہیں منی کلپ والے ہیکرز کی اکاؤنٹس بھی بین کر رہے ہیں جو لوگ آٹو پلے یوز کرتے ہیں لیکن گائز میرا منی کلپ کے لیے ایک سجیشن ہے اگر منی کلپ اس اپشن کے اوپر غور کرتا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی کمال کا سٹیپ ہو سکتا ہے آٹو پلے کے اگنسٹ میں اور اس سٹیپ کو لینے کے بعد میرے خیال سے منی کلپ ایک بار پھر سے ڈومینٹ کر سکتا ہے وہ سٹیپ یہ ہوگا کہ منی کلپ کو یہ اکاؤنٹس اتنے سارے شوڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ ڈاریک ٹارگٹ کرو ان یوٹیورز کو اور کونٹنٹ کریٹرز کو جو لوگ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں یا اس کو پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ایم کنگ کی میمبرشپ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے آٹو پلے کی میمبرشپ ہر کوئی بندہ اس کو پرچیز نہیں کر پاتا جس طریقے سے نیٹ فلکس ہے اب لوگ آٹو پلے اس لیے یوز کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ جو یوٹیورز ہیں اور کونٹنٹ کریٹرز ہیں یہ جو ہے نا وہ پرائس کو ڈسٹر بیوٹ کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر سے اپنا پروفٹ کمار رہے ہیں اور نقصان کن کا ہو رہا ہے فیئر پلیئرز کا اور گیم کا نقصان ہو رہا ہے اور ایسا بلکل پوسیبل ہے کہ اگر کوئی پرائس ڈسٹر بیوٹ کرنے والا ہی نہیں ہوگا تو اتنی مہنگی میمبرشپ کو اکیلا بندہ پرچیز نہیں کر سکتا اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آٹو پلے 80 سے 90% تک کیرمپول کے اندر کم ہو جائے گا اس کی گیرنٹی میں دیتا ہوں